چلی آگے بڑھتے ہیں مہا پربو جگرنات کے رتن بھنڈار کی بات کرتے ہیں جی ہاں مہا پربو جگرنات مندر کا رتن بھنڈار چھیالیس سال بعد دوپہر میں تیہ سمیہ پر کھولا گیا سونے گہنے رتن اور آبوشن والی اکود دولت سے پردہ اُک چکا ہے مندر پرشاسک کے مطابق باہری رتن بھنڈار کا سامان لکڑی کے چھے بکسوں میں شفٹ کر کے سیل کر دیا گیا انہی سندوقوں میں سونے چاندی کے زیور اور برطن رکھے گئے حالانکہ اندر والے بھنڈار کا سامان شفٹ نہیں کیا جا سکا پوری زلہ کلیکٹر نے جو چابیہ دی تھی ان سے آنترک بھنڈار کا کوئی بھی تالہ نہیں کھلا اس لیے تالے کو کٹنا پڑا سبھی لوگ پانچ گھنٹے تک وہاں رہے اب پانچ سے چھے دن کے بعد آنترک بھنڈار کھولا جائے گا رتن بھنڈار کے دونوں عصوں میں فیلال نئے تالے لگا دیئے گئے ہیں لیکن رتن بھنڈار کا دوسرا دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب و غریب بات ہوئی وہاں کے سپی پناک مشرا بےہوس ہو گئے وہاں کے ایم پی پناک ایس پی پناک مشرا بےہوس ہو گئے حالانکہ اس کا کارن پتہ نہیں چل سکا مہاپربو کرتن بھنڈار اپنے آپ میں رہیسیوں کا خزانہ رہا ہے اس کا تلسم کوئی نہیں سمجھ پایا باروی شدابدی میں بنا جگرنات مندر جو نہ جانے کتنے رہیسیوں اور چمتکاروں سے بھرا ہوا ہے جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا انہی رہیسیوں میں ایک ہے مہاپربو کے تیہ خانے میں بنا رتن بھنڈار جسے مندر نرمان کے وقت ہی بنایا گیا تھا کتنا رہیسی میں یہ مندر ہے اتنا ہی یہ رتن بھنڈار تلسمی ہیں بھکت جو بھی سونا چاندی گہنے اور آبھوشن بھگوان کو ارپیت کرتے ہیں وہ اسی بھنڈار میں رکھے جاتے ہیں 1978 کے بعد 14 جولائی کو اس رتن بھنڈار کے تالے کھولے گئے اس رہیسی میں بھنڈار سے پہلے آپ مندر سے جڑے کچھ انیت چمتکار کو جان لیجیے ہندووں کے چار دھاموں میں ایک ہی مندر بھگوان شریف کرشن کو سمرپت ہے یہاں دنیا بھر سے ہٹ سال لاخوش ردھالو درشن کے لیے آتے ہیں 800 سال سے بھی زیادہ پرانے اس پویتر مندر سے جڑی ایسی کئی رہسیمیں اور چمتکاری باتیں ہیں جو آشری چکت کر دیتی ہیں جگرنات مندر کا سب سے بڑا رہسیے اس کے شکر پر ستھت چھنڈا ہے جو ہمیشہ ہوا کی وپریت دشا میں لہراتا ہے اب ایسا کیوں ہے کہ رہسیے آج تک کوئی نہیں جان پایا مندر کے شکر پر ایک سدرشن چکر لگا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی بھی دشا سے کھڑے ہو کر دیکھیں پر ایسا لگتا ہے کہ چکر کا مہو آپ کی ہی طرف ہے اسی طرح ایک اور رہسیے یہ ہے کہ مندر کے شکر کی چھایا ہمیشہ ادرشیہ ہی رہتی ہے اسے زمین پر کبھی کوئی نہیں دیکھ پاتا کہتے ہیں مندر کے اندر سمتر کی لہروں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے جبکہ سمندر پاس ہی ہے لیکن آپ جیسے ہی مندر سے ایک قدم باہر نکالیں گے ویسے ہی سمتر کی لہروں کی آواز سپشت سنائی دینے لگتی ہے عام طور پر مندروں کے اوپر سے پکشی گزرتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے شکر پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن جگرنات مندر کے اوپر سے کوئی بھی پکشی نہیں گزرتا اس مندر کی رسوئی بھی سب کو حیران کر دیتی ہے یہاں بھکتوں کے لیے پرساد پیکانے کے لیے سات برتن ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب سے اوپر رکھے برتن میں ہی پرساد سب سے پہلے پکتا ہے پھر نیچے کی طرف ایک کے بعد ایک برتن میں رکھا پرساد پکتا جاتا ہے کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ مندر میں ہر روز بھکتوں کے لیے پرساد بنتا ہے اور وہ کبھی بھکتوں کے لیے کم نہیں پڑتا سب کو پرساد مل ہی جاتا ہے اور جیسے ہی مندر کا دوار بند ہوتا ہے پرساد بھی ختم ہو جاتا ہے مندر سے جڑے انہی رہسیوں میں رتن بھنڈار بھی ہے جسے دوپہر ایک بچکر اٹھائیس منٹ کے شب مہورت پر کھولا گیا پروہیتوں نے بھگوان کی آگیا مالا جگرنات مندر میں پہنچائی پھر آگے کی پرکریہ شروع ہوئی اس دوران بھنڈار گرہی میں سرکار کی پردینیدی سمیت گیارہ لوگ موجود رہے خزانہ کھولنے سے پہلے پوری پرشاسن نے خاص طرح کی چھے بڑے بڑے باکس مانگوائے بھاری بھر کم یہ سندوق ساگوان کی لگڈی سے بنے ہیں اور ان کے اندر تھاتو کی پرد چڑی ہوئی ہے ایک سندوق کو اٹھانے کے لیے آٹھ سے دس لوگوں کو لگانا پڑا ان بکسوں کو ایک اکر رتن بھنڈار میں بھیجا گیا رتن بھنڈار میں جانے سے پہلے سام پکڑنے والوں کو بھی بلوایا گیا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مندر چمتکاروں اور رہسیوں سے بھرا ہے تو سوال ہے کہ یہ سام پکڑنے والے مندر میں کیوں بلائے گئے کہا جاتا ہے کہ آنترک رتن بھنڈار سے اکثر پھپکارنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں یہ بھی ماننیتا ہے کہ سامپوں کو ایک سمہو بھنڈار میں رکھت رتنوں کی رکشہ کرتا ہے اس لیے مندر سمید نے بھوڑنے شور سے سامپ پکڑنے والوں کو پوری بلائیا سرکشہ کے بھی کڑے پرمند کیے گئے پولیس کے ساتھ ریپیڈ ایکشن فورس کے جوان بھاری تعداد میں تینات کیے گئے بھکت بھی صبح سے مندر میں اکھٹا ہونے لگے تھے جانکاری کے مطابق سرکار رتن بھنڈار میں موجود قیمتی سامانوں کی دیجٹل لسٹنگ کرے گی جس میں ان کی وزن اور نرماد جیسے ڈیٹیل ہوں گے جبکہ مرمت کارے کے لیے انجینئرز رتن بھنڈار کا سروی کریں گے رتن بھنڈار کو آخری بار انیس سو پچاسی میں مرمت کے لیے کھولا گیا تھا رتن بھنڈاری کے لیے انجینئرز رتن بھنڈار کے لیے انجینئرز رتن بھنڈار کے لیے two were unsealed all the three were broken open then we entered we have just visualized the position there there was no time it was already five hours continuously we were laboring so and there is also busy schedule with the temple administration people who is going to who are going to have their bauda jatra tomorrow and sunabes day after tomorrow therefore we thought it appropriate to reseal مہاپربو جگننات مندر کا خزانہ آدھیکارک طور پر آخری بار 46 سال پہلی کھولا گیا تھا لیکن خزانے کا صحیح لیکھا جو کھا 1978 کے بعد سے ہی نہیں کیا گیا یہاں بھگوان جگننات بلبھدر اور صوبدرہ کے بہمولیے گہنے رکھے گئے ہیں صدیوں سے بھکتوں اور پورو راجاؤں دوارہ بھگوان کو ارپیت آبھوشن وہاں موجود ہیں شری جگننات مہاپربو اڑیسا میں سب سے زیادہ پوجہ جانے والے بھگوان ہے یہاں بڑے پیمانے پر چڑھاوا آتا ہے بھندار میں موجود کھجانے کا سٹیک ملیانکن کرپانہ کٹھن ہے کیونکہ اسے بہت کم بار کھولا گیا حالکہ اس کی قیمت عربوں روپے مانی جاتی ہے مندر کے نیاموں اور پرتھاؤں کے انسار بھگوان جگننات کو ارپیت آبھوشنوں کو رتن بھندار میں رکھنے کے لیے آنترک اور بہاری یعنی دو ککش بنے ہیں بہاری ککش دیوتاؤں کے ویبھن آنشتھانوں کے لیے کھولا جاتا ہے وہاں رکھے گئے آبھوشنوں کا استعمال بھگوان جگننات کے سنا بیشا کے دوران کیا جاتا ہے سنا بیشا یعنی سونے کی پوشاگ پہنانے کے دوران کیا جاتا ہے آنترک ککش کو 1978 کے بعد سے نہیں کھولا گیا ہے 1978 کے ریکارڈ کے مطابق آنترک ککش میں 47 کلو وزن کی 366 سونے کی وستویں اور 148 کلو وزن کی 231 چاندی کی وستویں ملی بہاری ککش میں 85 کلو وزن کی 87 سونے کی وستویں اور 73 کلو وزن کی 62 چاندی کی وستویں ملی اس سال ہائی کوٹ میں دائر ایک حلف نامے میں مندر پرشاسن میں بتایا تھا کہ بھندار میں لگ بھگ 1500 کلو سونے کے آبھوشن اور قریب 200 کلو چاندی کے آبھوشن اور برتن ہیں 2018 میں اوڑی شاہ ہائی کوٹ نے سرکار کو نرکشن کے لیے مندر کا یہ ککش کھولنے کا نردیش دیا تھا حالانکہ چیمبر کی چابیاں نہیں مل سکی تھی جس سے پورے راج میں ناراضگی دیکھنے کو ملی تھی لوگ سبح چناب کے دوران رتن بھندار اوڑی شاہ میں بڑا سیاسی مترہ